الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ ورسول کریم وعلى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظيم محبت نال پیار نال تمامی عزرات ایک وری سرکار کے بار کے دروش شریف پڑھو پڑو صلاة والسلام علیہ ورسول کریم حضرات محترم بوارش ہے کہ میں اکھے دروش پڑھو جی میں میں اکھے آئے انہیں تُساں دروش پڑھے آنے جی میں دروش پڑھنا چاہید ہے انہیں بھی تُساں کوئی نہ پڑھے آنے گلے بے نماز پڑھئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری قبول ہے کہ نہیں بندہ تین چار لکھ ربیا لا کے حج کرے کسے حجی کل اس گلدی گرنٹینی کہ میرا حج قبول ہے سال باز بندہ اپنے کنک کپا منجیدی بندہ زکاة کٹ دے میں نے بڑے بڑے خرات کرنا لیتا سن کہ کوئی اپنے لڑی میں زکاة دیتی یا قبول ہے حضرات اے درود او عمل ہے جیڑا بندہ کسے لکھا کے بھی پڑھے نہ اے درود او بھی قبول ہے انج پڑھو جی میں پڑھنے دا حق ہے تو ساکھ نہیں پڑھیا اس تک بات محرد کرنا چاہتنا سادہ تو درین جند روند ہے کہ میرے رسول دی بارگاچ چار بندی آکھ پڑھے توجہ ہے جیڑا پچھلے ویدرہ سبحان اللہ فرما دیئے میں انشاءاللہ تعالی انج نہیں کرنا کہ تُسی انجی آکھ جو میں اتنی اکھ بیان کرنا ہے جتنے اکھ تُسی سوکھے ہوکے سوکھے ہو اس گال کی تیدہ کی فیدہ جیڑا بندہ سائیں کے سنیں کیوں جی؟ جیڑے سائیں کے نہیں مشاءاللہ اللہ دو کب نہ جاک سکتے اتنا قوال ہے ٹھیک ہے نا جی؟ گال لے کے اس سیانے آنے میں تھوڑا کھا ہوتے چنگا کھا ٹھیک ہے نا جی؟ میں جو دو گھنٹ یا تین گھنٹ میں ایک ہی نہ چھٹا ہوں مگال لی جی پنجھے 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 پیمٹ کیوں نہیں ہے جی؟ سمجھو کہ میں تقریر کرنا ہوں اور اچھی بولو سبان اللہ آہ تی جی دوساں انجھے دھلے پی گئا ہے تکریر ساڑھے چار گھنٹے میں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہی بہلکل بڑی تو سادہ سو درائیں چاہتا ہے میرے مصطفیٰ دی بارگاچ چار بندے آگے گئے تین اکٹھے ہوگے میرے افت وجہ کرے آگے تین بندے اکٹھے ہوگے تجلہ چک تھا سینہ کو فکرے ہوگے اتروں وہ بندے آئے چونہ ایک بندہ اٹھے آگے آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جیڑا بندہ بٹھے آنا چاہتا او جیڑا بندہ بٹھے آنا یا رسول اللہ او دے ہاتھ کٹتے کی کرو نبی پاک علیہ السلام رشاہ فرمائے کیوں بہی کیوں دے میں ہاتھ کٹتے جیڑا چور چوری کرے او دے ہاتھ کٹ دے جیڑا چور چوری کرے شری کے مصطفیٰ او دے ہاتھ کٹ دے نبی پاک علیہ السلام رشاہ فرمایا ایتت تینو میرا فرمان یاد ہے ایتوانو فرمان یاد کوئی نہیں کہ شریعت اندر دو گواں وادہ ہونا بھی ضروری ہوں گا بچے بچے شادی کر دے دو گواں مولوی منگ دائے کے نہیں شریعت افقہ میں دو گواں بڑی توجہ چانا نبی پاک علیہ السلام فرمای تیرے کلے دیگر لی دو گواں لے وہ بندہ اندہ یا رسول اللہ آج جڑے میرے سجے خبے بیٹھے نہیں اے میں بطور گواں لے کے یا رسول اللہ انہوں کوچھ لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوں بھئی یا رسول اللہ واقعی اس اونٹ چوری کیتا ہے اے اونٹ چوری کر کے جارے سی تو رنگ اہتی کھڑی نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا اچھا اس اونٹ چوری کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام تو سلام دا رخ سخن وہ سبندے والوئے جڑا کلہ بیٹھا سی سرکار نے فرمایا میرے امتی چوری کر بیٹھیں جیڑی اس بندے نے گل کی تین خدا دی قسم اگر اس دور دے اندر لوگ نبی دا فرمان پڑھ لیں تو اے چوریاں تے ڈکیٹیاں نہ ہون سرکار نے فرمایا میرے امتی چوری کر بیٹھیں اس بندے دی اکھاں بیچے ہنجی ہوا گئے رو کرد کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آنٹ ہوا توڑا امتی تے پڑا توڑا کلمہ تے کرا چوریاں پڑا کلمہ توڑا تے کرا چوریاں یا رسول اللہ توڑے امتیاں نو زیب نہیں دیندہ چوریاں کرن سرکار نے فرمایا دو گواہ لے کیا ہے توں آدم کیتی نہیں بھی توں چوری کیتی نہیں سرکار نے فرمایا تے توں سچا توں ہی گواہ لیا ارد کردہ یا رسول اللہ میرے کل گواہ تا کوئی نہیں ایک جیڑا اونٹ ہاں دین میں چوری ہوئے ہیں یا رسول اللہ وہ اس اونٹنو ہی بلا کے پوچھ لو کیونکہ میرے مصطفیٰ جو بارگاوہ جتھے جانوراں دی بھی عدالت لگ دی جتھے پرندیاں دی بھی عدالت لگ دی جنہ دی بھی عدالت لگ دی پشر انسانہ دی بھی لگ دی نبی پاک علیہ السلام نے صاحب کر رہا کہ جب مقتصر کر رہا فرمایا صاحبی ارہا اس اونٹنو پھڑ کے لیا ہونا اونٹ پھڑ کے سرکار دی برگج پیش کیتا نبی پاک علیہ السلام نے اونٹنو پچھیا سرکار نے اونٹنو پچھیا کیوں بہی ان چوری کی تہل اونٹنے نا اپنے لب نبی پاک علیہ السلام دے کن مبارک دے نال لائے کن نال لائے نا ارد کردہ ہے اپنی بولی چھے انہیں سرکار نال گفتگو کی تھی اپنی عرضی سرکار دی برگج پیش کی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ دی گال سونڈ کے مسکر آ پہ جی میں سرکار مسکر آئے جی دیترائے بندے بیٹھے سنڈ سارے دے متحدہ تریلیاں آ گئی ہیں مڑکیوں مڑکی تے پسہینوں پسہینی ہو گئے جسم دے کبک پیتاری ہو گئی جیڑا کلہ بیٹھے سنڈ جنہوں نے چور بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشانت فرمایا ہے اونٹ کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ آج جیڑے تینوں بندے آئے بیٹھے نہیں یا رسول اللہ اتنوں ہی منافق نہیں اتنوں کونڈ نہیں کہیں آکھیں بولو کہیں آکھیں کہیں آکھیں اونٹ نے جنہوں سے ڈنگر کہنے ہیں جنہوں سے ڈنگر کہنے ہیں جنہوں اکل نہ ہوئے تو میرے مصطفہ دیو بارگاوے جتھے ڈنگر بھی آوے اللہ تعالیٰ ڈنگرہ نے بھی اکل سلیم بتا فرما دینتا ہے اور وہ ڈنگر بھی جان دینے کہ بندے در نفاق کچھے ہوئے نفاق دل بھی اندر اندھا ہے دل بھی خبرہ وہ بھی جان دینے نبی پاک علیہ السلام نے اتنا فرمایا سرکار نے نا تنہوں محفل جو اٹھا ہے سرکار نے دفع ہو جاؤ گا گٹو نکل جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے شاہد فرمایا میرے امتی تو کیڑا ایسا عمل کر دیں کہ آج تیری پاک کی تے پاکیز کی تے طہارت ایک جانوروی پہ بیان کر دیں کیڑا ایسا کام کر دیں وہ بندرد کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا نا میں نے اپنی نمازہ روزی حجہ زکاعتنہ تے مانے فقط سونے یا میں نے اس گلتے مانے کہ میں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ایسا یقیدت نال تو کسرت نال میری ذات دیں درود پڑتا رہے جویں آج اللہ نے تیروں ایسا مسئیبت تو آزاد کیتا ہے نا اللہ تعالی تیروں جہنم دی اگ تو بھی محفوظ فرما دے لے گا لے اوے کہ درود پڑو ہر ویلے پڑو تو ہن محبت نال پڑو تاکہ میرے پتہ لگ جیے تو سامنے سننے تو محبت نال ہر بندہ سٹیج تو لکھے آخر تک ہر بندہ نبی نے ذات دی درود پڑے پڑو صلاة و سلام علی کا سخیبہو سخیبہو علی دلال ریسان کون کرے جنہوں سمجھے یہ سبحان اللہ کہہ سکے سخیبہو علی دلال ریسان کون سامنے میں نرل کے پڑھنا ہے سخیبہو علی دلال ریسان کون کرے سخیبہو علی دلال ریسان کون کرے دو جگنوں کی تانے ہاں ریسان سخیبہو علی دلال ریسان کون کرے محبت نہ کہنا ہے سقی باہو علی دلال ریسا کون کرے سقی باہو علی دلال ریسا دو جگنوں کی تانے حال ریسا مائی رے عزتی داؤ جایا شور شریف وجی ہو آیا تُو سخی تے میں کنگا لی ریسا کون کرے سقی باہو علی دلال ریسا کون کرے سقی باہو علی دلال ریسا کون کرے سقی باہو علی دلال ریسا پیر وحید سلطان دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت سخی سلطان باہو ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ اپنے بڑی آبو تاب دنال سٹیج تے چلوا کرنے اور بلخصوص بانی محفل محمد فرحان علی صاحب بظاہر میں انہوں نظر میں انتا نہیں آرہے یہ ہوتے ہاتھ اشارہ کرو تاکہ انہوں پتہ لگے تُسی بیٹھے ہو اچھا بار ہی نہیں چلو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خود صورت احتمام کیتا اللہ تعالیٰ قبول مذہو فرمائے بلخصوص میرنل مسلسل رابطے دے اندر ماسٹر ساؤنڈ سسٹم چنوروالے پائی محمد ریاض صاحب اے ماشاءاللہ مسلسل میں رابطے دے اندر رہے اللہ تعالیٰ سارے پرکتان عزتان تشانہ تا فرمائے اور سب انہوں نے زیادہ داد دے مستحق تُسی لوگو کہ ماشاءاللہ تُسی اٹھ نو وجہ دے بیٹھے ہو تے رات دے تقریباً بارہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے مرتصر دے اندر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کرانگا ہن بلا تخیر و تمہید میرا ہن خطاب شروع ہے تھوڑی جی توجہ چاہنا میں اللہ دے قرآن دے وچوں جیڑے لفظ دلاوت کیتے لینا لوگ کی سانو ایس دل پوچھ دینے کہ تُسی ولیاں کو کی لینڈ جاندے ہو تُسی اللہ دے ولیاں کو درباراں دے اُس ساتھے کیوں جاندے ہو کی لینڈ جاندے ہو میں ان واقع مہتے اسی قدو جاندے ہو یہ یہ سبان اللہ رہیت ہے پھر سلام پڑھ لیے بڑی توجہ ماشاءاللہ جتنا میرا سفر ہے دی لمحی سبان اللہ کو تو رکھو لوز کلو دڑھیا کھو نا توجہ سوال کیتا جاتا ہے کہ تُسی ولیاں دے کول کیوں جاندے ہو میں کیا اسی قدو جاندے ہیں کہنے لگا جی فیک خیادرت اصحی سلطانِ بہو الہرہ مدور سے پاک ہوئے بساندی بسہ PCs جاندے ہیں کہ مولا udahِ اورس ہوئے بساند Poke پڑھ لیے جاندیnak سیونAA ورس حفظ 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 آیا بن دیگئے سیونAA اوڈھ مز ripping$ بساندی بسا پڑھ ہییا جاندی جاندی بھلی کیسر رہلا由 پری کسح overthصار ہر قدی galera عورس ہوئے بساندی بساندی بسا پڑھ لیا جاندیкої آن piles سبان اللہ قرآن کل دے قرآن پیج دے مسئلہ یاد رکھا دے اسی پیران دی بار کا چیمہ نہیں جان دے سان اللہ قرآن پیج دے پڑھا قرآن جی توجہ ہے آؤ گا رامی اکدر آدھ رب العالمین جل اللہ اللہ قرآن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اس ویدہ ذکر اور ایک اس ویدہ ذکر کرنا چاہنا جیڑے اپوی ولی جینا نے ماموی ولیہ آج جینا دا ہی جشن منا آگے بیٹھے جشن باہو ایک دار انا دی سنا ج میں تو عجاز چاہا کھا بڑی توجہ چاہنا آو گرامی ایئے قدرہ دارات اللہ دا ولی ایک گزرے نہ جینا دا نام نامی اسم گرامی جنابی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ہے اے او مرد کلندر نے کہ جیڑے مادر ذات ولی نہیں بلکہ انہا دا باپ انہا دا والد اووی بادشاہ دادا اووی بادشاہ پردادا اووی بادشاہ یعنی کہ پیڑی دل پیڑی جنہا دے سویسے اندر بادشاہت لگی ہم دیئے اے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ لے آپ کی تو سفر تے نکلے نا بڑی توجہ چاہنا سفر تے نکلے جو تو واپس محل دے اندر پہنچے آپ کی خادمہ جیڑے آپ دا کمرہ صاف کر دی سی خادمہ انہیں آپ دا ریشب تے نرمو ملین بستراتا سردیاں دا موسم ہوئے انہیں کمرے دے صفائی کیتی نا تے او دا دیل کیتا کہ ایتھے دو منٹ میں ذرا لاکہ صدہ کر کے ویکھا تا سی ایس بسترے تے بادشاہ سوندائے ایدہ کی نا دسکو اونے جیڑے ملک دا بادشاہ سوندہ ہوئے بسترہ چیتنا کہ نفیز ہوئے گا بڑی تبجہ چاہنا آہا درام یہ قدر رات لونٹی دے دیل لے اندر خیال کی تا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے ویک آم اے جیڑے بسترہ اے بسترہ اے بسترہ اے بسترے بے کاسی بادشاہ کی میں سوندائے دو منٹ واست جسرے لے انہیں اپنا اللہ یا قدم لیٹی او دیا کھلا کئی گرم جزوں بسترے دی او نے نرموں ملائم جسم دے اندر او دی کرمیش پہنچی او نے دو دو منٹ واس دے آکھ لگی او تو انلا دے والی جناب حضرت ابراہیم بن ادم رمت اللہ لے کمرے دی اندر دا کھلوئے انہاں نے ویتھیا جس ویلے عورت وال کہ انہاں دے بسترے دے سفیے ہیں انہاں نے جلاد نو بولایا بولا کے کہنے لگا جلاد انہاں انہاں ایک کوڑے مار انہاں جگانا نہیں بلکہ انہاں کوڑے مار اتنے کو کوڑے مار انہاں پتہ لگ جائے کہ بادشاہ دے بسترے دے کمیں سوڑنا چاہی دے انہاں نے مال کا جلاد آیا انہاں نے ہاتھ دے اندر کوڑا پکڑیا زاروں کا تار مارنا شروع کی تا ایک کوڑا ماریا دو جاتی جا چاو تھا پنجمہ چھے ماہ کوڑا ماریا لوگی ڈر دی ماری اٹھی جس ویلے اٹھی تھی وے کیا سامنے ابراہیم بین ادم رحمت اللہ لے کھلو تینے کیا دینے انہاں ہور مار انہاں ہور مار جس ویلے جلاد زاروں کا تار کوڑے مار دا ریا کوڑے مار دا ریا یا قدم نٹھی اٹھتیا نال حسن لگ پئی حضرت ابراہیم بین ادم رحمت اللہ لے فرمان دینے نی بی بی کیوں حسیئے جنہوں مار پیندیئے اوہ حسدہ نہیں اور روندہ اندائے تینوں مار پی پیندیئے تو زاروں کا تار حسن جاندیئے بجائے روندے تو حسدی پئیئے کہے اللہ کی بادشاہ میں کیوں نہ حسان میں اس قل تو حسدی پئیئے کہ جنہیں چند منٹان دی اس بسترے دیو پہ اکھ لائیئے انہوں اتنے کوڑے پینے جنہیں ساری زندگی ہو گئی اس بسترے دیو سوندیاں اوہ داکی اللہ تعالی حال کرے گا جنہیں تھوڑی دیر بسترے دیو رام کیتا اتنے کوڑے پینے جنہیں ساری زندگی ستا ریا جنہیں ساری زندگی یہ رام کر دا ریا اوہ داکی اللہ تعالی حشر کرے گا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ فرماندین میرے دل تے چوٹ لگی میں لوڑی نو بار کٹیا سارے جلاد نو بار کٹیا اپنے سارے وزیر مشیر محل جو بار کٹ گئے کہن لگے میں محل دے خاص کمرے دی اندر بسترے دی لیٹیا میں تھوڑی دیر رام کر لما لیکن ابار بار عورتیں اگلہ میرے زین دی اندران میرے خیال آپ دی اندران میرے تصور دی اندروں سین آ جائے جس بلی عورت رکوڑے پیندے سن حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ فرماندین میرے دل تے چوٹ لگ گئی کہ جیڑی تھوڑی دیر واسطے ستی یہ انہوں اتنے کوڑے پینے کہ میری عمر لگ گئی اس بسترے دے اکتے ساندیا نہ جانے میرا کی انجام ہوئے گا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ فرماندینے پھر میرے واسطرات کڑنا بڑی یوکھی ہو گئی کدھی سچے پاس حالے ناما کدھی خپے پاس حالے ناما کدھی اٹھ کے بے جاننا کدھی ٹورنٹ پھرن لگ پہننا میری یہاں اکھاں میں چنیندر نہیں ہوں دی بار بار عورتی گال میں نک نکسوئی دی ترہ چپ دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ اللہ فرماندینے کہ جس ویلے تحجہ تاویلا ہویا جس ویلے تحجہ تاویلا ہویا رب دیا رحمتان تے برکتان والیا کھڑیاں قریب ہویاں اور رب دیا رحمتان تے برکتان والیا کھڑیاں نا زکر حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ آپ کھڑی دے تاجدار نہ جیتا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز نہ لگیتا کھڑی دے تاجدار بولیا فرماندینے رات پویتے رات پویتے اے بے درے دانوں آئی نید پیاری آوے آئی نید پیاری آوے آئی نید پیاری آوے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ پرماندینے اگو تحجہ تاویلہ قریب آگیا تحجہ تاویلہ قریب آگیا آپ پرماندینے میں اپنے پس لیتے لیٹیا میرا موں آسمان والے میرا موں آسمان کمرے چپی ہے فرماندینے آسمان الموں چھاتل وکھی جا رہیا یا قدم نا چھاتتے کسے تے پجڑ دی آواز آئی چھاتتے کسے تے پجڑ دی آواز آئی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ فرماندینے میں جلدی دنال بسرے تو اٹھیا جا کے اپنے کمرے دی جس ویلے کھڑکی نو کھولیا کھڑکی کھول کے چھاتل موں کر کے میں آتیا وہ چھاتتے راتے سپیڑ دی اندر کون پجڑ دا پی آئے کون داردہ پی آئے تی نو پتہ نہیں کہ وقت دے باد شاہدہ کمرہ آئے کون چھاتتے پجڑ دے پی آئے فرمایا جس ویلے اتے موں کر کے اتو عجیب جی مخلوق نے تھلے وے کھیا عجیب جی چیرے نیو نا لوکان دے تھلے وے کھیندے نے اوہ جیبراہیم تو سانجا ساٹھا یوں اٹھ گواچی آئے ساٹھا یوں اٹھ گواچی آئے ساٹھا یوں اٹھ گواچی آئے ساٹھا یوں اٹھ شاہدتوں کے لاب دیا حضرت عبراہیم بن عظیر رحمت اللہ فرمادے نے اوہ کدھی زمین تے گواچی آئے اٹھ چھتنا تو بھی لبے نے زمین تے گواچی آئے اٹھ کدھی چھتنا تو بھی لبے ہیں بڑی توجہ جس ویلے اتنی گال کیتی نا اوہ جیڑی عجیب جی مخلوق نے تھلے بھی کہ انہوں نے اکھیا ابراہیم تے جے زمین تے گواچی آئے اٹھ چھتا تو نہیں نا لبدا پھر ایو جے گرم بستریاں تے رابو بینی لبدا پھر ایو جے گرم بستریاں تے رابو بینی ملدا حضرت عبراہیم عظم رحمت اللہ فرمادے نے فجرہ سرگی دا ٹیم میں رہو گی اوکھا لنگیا فرمادے نے فجر دا ٹیم ہو گیا فجر دی نماز عدا کرنے تو بعد آپ فرمادے نے کہ میرے سارے وزیر مشیر مشاہل دے اندر کٹھے ہو گئے میں کرسیے صدارت دی اندر تختے بیٹھا ماں میرے سارے وزیر مشیر سجدے کھپے پاسے بیٹھے نے حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ فرمادے نے میں حجی انہوں نے نال گفتگو کرنا چامنا ساں حجی میں کوئی گل نہیں کی تھی کہ یک دم میرے محل دا دروازہ کھلا جسے لے محل دا دروازہ کھلیا کی میں کیا ہے ایک بزرگ آدمی سفید باریش پھاٹے پرانے کپڑے نے کرتا لو دیچے رائے میرے محل دے اندر داخل ہویا کدھی میرے محل نسجے پاسوں ویند آئے کدھی کھپے پاسوں ویند آئے کدھی اگوں ویند آئے کدھی پچھوں ویند آئے کدھی اپروں ویخد آئے کدھی تھنیوں ویخد آئے حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ فرمادے نے چاروں پاسے محل دے اندر نزنہ دوڑا کے چاروں پاسے محل دے اندر نزنہ دوڑا کے ایک باری کہندہ ہے اوہ ابراہیم منوے تیرا مسافر خانہ چنگا نہیں ہو لگا چنگا نہیں لگا حضرت عبراہیم عدم رحمت اللہ فرمادہ نے دو سکٹاں تاگرے دلتے لگی ہیں تری ساٹے لگ گئی حضرت عبرہمین عدم رحمت اللہ فرمادہ نے او بابا کی پی اگال کرنے ہیں یہ تینو مسافر خانہ لگ دے تینو فرق دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ مسافر خانہ کی ہوندہ ہے بادشاہ دا محل کی ہوندہ ہے تو ان مسافر خانہ کی جائے بابا جی کہنے لگے ابراہیم میں تینو پچھنا چاہنا جس کرسی تھی آج تو بیٹھا ہے اس کرسی سے پہلے کون بیٹھا سی کہنے لگے میرا باپ کہنے لگے تیرے باپ تو پہلو کون کہنے لگے میرا دادا کہنے لگے تیرے دادے تو پہلو کون کہنے لگے میرا پڑ دادا کہنے لگے یو ابراہیم یہی تکل میں تینو پچھنا چاہنا کہ جتے تیرے دادا بیٹھاریا ہے آج دادا نہیں تیرا باپ بیٹھاریا ہے آج تیرا باپ نہیں جتے تیرا پڑ دادا بیٹھاریا ہے آج تیرے پردادا نہیں آج ابراہیم توں بیٹھائیں پھر یاد رکھیں ایک دن ایسا یاوے گا تم ہی دنیا تو ٹر جائیں گا اس کرسی تے کوئی ہو را کے بے جائے گا تے جتے کوئی آوے تے کوئی جاوے انہوں مسافر کا نانا یا کھا تے دس کی آکا انہوں مسافر کا نانا یا کھا تے دس کی آکا تے درد شہن شہرومی کشمیر حضرت میاں محمد باکش رامد اللہ لے کھڑی دا تاجی دار بولیا آپ فرمادنے لوکو اے دنیا ایک مسافر کا نانا اے دنیا ایک مسافر کا نانا اور کوئی آوے تے کوئی جاوے کسے دا کی یہ تھے زور محمد اوہ جینا پکے ڈیرے لہوے کسے دا کی یہ تھے زور محمد اوہ جینا پکے ڈیرے لہوے حضرت عبراہیم بینہ دمرہ مطلعہ لے نے پاپے نے اتنی گل گی تھی باپا محل دے بچو بار نکل گیا حضرت عبراہیم بینہ دمرہ مطلعہ لے نے اپنا تاج لائیا جببہ لائیا تاج لائیا جببہ لائیا وزیر نے بلائیا لیں جببہ بی پنایا تاج بی پوا کین کہنے لگا لے بھی تے نو محل وی دیتا وزیر نو کہنے لگے تے نو محل وی دیتا تے نو تخط وی دیتا تے نو حکومت وی دیتی تے نو سرداری وی دیتی کہنے لگے میں نو ایک پوری دا لباس سلا دے پوری دا لباس لیا plant ڈا گال دوی جببہ آیا دریاد ایک کنڈے جا کے دیرا لالیا وہ تھے بے کے اللہ اللہ کرن لگ پہ وہ تھے بے کے اللہ اللہ بادشاہی چھٹی فقیری لئی بادشاہی چھٹی فقیری لئی بڑی توجہ چاننا بادشاہی چھٹی فقیری لئی نیر دریاد ایک نارے بیٹھا اللہ 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 ایک ککھاں دی جھوپڑی بنا کے وہ دے اندر ریلک بوری دے کمیز پائی ہے چند سال گزر گئے اللہ اللہ کر دیا بادشاہ دنیا کے دیکھئے صحیح بادشاہ دا کی حالے جس میں لئے دریاد ایک کنڈے پہنچیا کی بے دینے او بادشاہ جنہوں کپڑے بھی کوئی ہور پواندہ سی تاج بھی کوئی ہور پواندہ سی پیران دے اندر جتی بھی کوئی ہور پواندہ سی جتی سواری بھی کوئی ہور لے اندہ سی کہنے لگئے بادشاہ دا حالتہ بیکھیے او بادشاہ دا حالت کیے اپنی کمیز پھڑیے سوئی دے نال سیندے پہنے جس میں لے وزیر کول گیا جا کے کہنے لگا بادشاہ او بے لے چنگے سن کہ اے بے لے چنگے نے جدو تیرے واسطے کپڑے بڑے نفیس قسم دے لیندے جاندے سن تیرے آلا ہیرے تے جوہرہ دے نال تیرا تاز سجایا جاندہ سی تیرے بڑے نازہ دے نال تیرا تخت سجایا جاندہ سی تیرا محل سجایا جاندہ سی اوہ ابراہیم آج اپنی حالت تیویک کہ آج اپنی کمیز پھڑی بھی آپی پیاسی نائے آج ابراہیم تیرا اے حال حضرت عبراہیم جس ولے اینج کر کے تکیا نا ہون بادشاہ نہیں ہونتا فقیر ہونتا ازلہ دا ولی بیٹھا ہے بڑی توجہ چانا اینج کر کے تکیا نا حضرت عبراہیم اینج کر کے تکیا نا کمیز نوی چو اینج کر کے سوئی کٹی آپ نے دریاز میں سٹھی دریاز سٹھ کے آپ نے فرمایا اے دریاز یہ مچھلیوں میری سوئی واپس کرو تھاک گئے عباس کران فی سبان اللہ فرماو ترے آدھی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو جیس ولے اتنی گل کی ترے آوی چو اینج کر کے نکے نکے مچھلیاں نے موں بار کٹیا ہر مچھلی دے موں دے ویچ سونے دی سوئی حضرت عبراہیم اینج مرامت اللہ لانے جس ولے بے کیا ہر مچھلی دے موں دے اندر سونے دی سوئی سونے دی سوئی وے کے حضرت عبراہیم اینج مرامت اللہ لہزارو کتا رون لگ پہ آپ پر وندے نے نیت ریا دیا مچھلیوں اے تا سونہ میں پچھے چھٹکی آیا وہاں جیڑے سونے دی سوئیاں تسی لے گیا یہاں جے اے سونہ تا میں پچھے چھٹکی آیا وہاں منہو سونہ نہیں چاہی دا جیڑی میری لوئی دی سوئی منہو لوئی دی سوئی چاہی دیے میری سوئی واپس کرو وزیر کھلو تا حسدہ پی آئے کہن لگا وہاں پادشاہ کتی سوئیاں بھی تریا دے ویچھو لپیاں نے سوئی پھکی ہوئے تریا دے ویچھ لپدی نہیں حضرت عبراہیم اینج مرامت اللہ لہ فرماندے نے کسے دنیا دار دی ڈگی ہوئے تے نہیں لپدی تے جیس سوئی نو نصبت اللہ دے ولیاں نالو جاوے پاہ میں دبوی جاوے اللہ کریم انو بھی ترندی قوت اتا فرما دے آپ نے جس ورے اتنا فرمایا وڈی ساری مچھلی نے مو بار کڑیا دے مو دے اندر لوئی دی سوئی مو بار کڑیا آپ نے سوئی پھڑی آپ نے فرمایا وزیر دس کا پلا اوہ بادشاہ چنگی تھی کہ اے بادشاہ چنگی تھی کہ جدو رابدی مخلوق بھی حیاء کرے رابدی مخلوق بھی عدب کرے حضرات اے اوہ اللہ دے ولی نے حضرت عبراہیم اینج مرامت اللہ لے جنہ نے اپنی بادشاہ چھٹی تھی فقیری قبول کی تھی آمے اوہ سو ولی دی ہونتا نا دال سنان لگا جسو ولی نو اللہ کریم جلہ والا نے مقامتا فرمایا کہ جنہ دی مہاں بھی ولیا جنہ دا باپ بھی اللہ دا ولی ولی در ولی ولی در ولی ولی در ولی جڑے پیڑی دے بڑی ولائے دے تاجدار نے سلطان اللہ رفیق برحان اللہ واسلین آج جس فقیر دا جشن سیمان آگے بیٹھے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لے حضرت سخی سلطان باہو لے رحمد جس میں لے ولادت ہو گئی عابدی خاتمہ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لے نوٹھایا سینے نل لایا سینے نل لا کے بزار دے بچ جس میں لے لے کے لنگیے پھر ہویا کی شور کور دے اندر جتنے بھی ہندو سن جتنے بھی سکھ سن جس بزار دے بچوں سخی سلطان باہو لے رحمان اللہ کے اوہ خاتمہ لنگ دی ہے جس یہودی دی نظر پین دی ہے اوہی میرے نبی دا غلام بن دا جاری آئے جس دے نظر پہ یہودی دی پین دی اوہی مصطفیٰ دا غلام جس سکھ دی نظر پین دی اوہی مصطفیٰ دا غلام حتیٰ کے جس میں لے لوگ جوگ در جوگ مسلمانوں لگ پہ جنہ نے صرف اللہ دے ولی دی جہرے دی زیارت کی تیئے ربے کائنات نے اوہ ننو ولنہ نبیان دا اونا نو نبیاں دی غلامی نصیب فرمائی اونا نو اولیاں دی غلامی نصیب فرمائی جنہ نے ایک نظر سخی سلطان باہو رحمد اللہ لے دے چیرے دے پائی اللہ کریم نے اونا دا مدھی دا جی عمر ایمان دی دولت igs اطاع فرمائی ربے کائنات نے اونا نو ایمان تو صرف عراج فرمایا حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ لے دی بابا جی آج تو اڈا پتر ہے انو آج تو بات کرو بار نہیں کرنا بابا جی آج تو بات کرو بار نہیں کرنا حضرت سلطان ابو لے رہا ہے مادے والدکرہ بھی فرمان دے لیے کیوں بھئی کیوں نہ پڑے پتر کرنا ہے کہ جی گال لے ہوئے کہ جی سوالے تو اڈا پتر کرو بار نکل گا ہے نا پھر ہندہ کیے ساڑھی عورتان ویخدیاں نے تو کلمہ پڑھ دیاں ساڑھے بچے ویخدیاں نے تو کلمہ پڑھ دیاں کہ جی گال لے ہوئے کہ تسی مسلمان ہو اسی ہندو ہیں گال لے ہوئے کہ اسی تو اڈے نبی نو نا مندیاں نا اسی کلمہ پڑھ دیاں گال لے ہوئے کہ اپنے پتر نو کار رکھو حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ دے والد گرامی فرماندے نے آپ نے فرمایا جی شایدہ تو انو ڈار ہے نا رب کائنات نے او تو اڈا ڈار ہے تو اڈے بچوں کڑ کے تو اڈے دل آمیچ ایمان دی دولت پان واسطے تا اللہ پاک نے اس سونے نو دنیا تک لے ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے ہیں اے او بلی نے کہ جی آپ دی والدہ محترمہ مائی ریاستی اے او پاک بی بی ہے جیڑی تحجد ویلے اللہ دا ذکر کر دی سی تو اینج اللہ ہو دا ذکر کرنا اینج اللہ ہو دا ذکر کرنا حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ اپنی تصنیف دے اندر لکھ دینے کہ جس ویلے میں اپنی امی جان ہو جنے تحجد ویلے ویکھیا کی کہ لوگ کی روندے نے نا اکھاوی چوپان ہی تھے اتھرو واندے نے لیکن جو دو میری ماں رابدہ ذکر کر کے روندی سی نا اکھاوی چوپان ہی نہیں بلکہ خوند یا نیران جاری ہو جاتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے فرمانے تحجد ویلہ یویا میری اکھ کھلی میں جس ویلے بے کیا میرے کار دے اندر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیا صدا وابی یا یعنی دیا میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے فرمانے نے جس کمرے دے بچوں یا وازہ یا رہی ہیں سن میں اٹھ کے اس کمرے دے کریے بھی گیا جا کے کیوے کیا ہے کہ میری امی جان مسلح بچھایا ہوئے موکھا نا کعبہ قبلہ رکھے کین لگے بیٹھی میری والدہ اللہ ہو دا ذکر کر دیا نے لا الہی تلالہ دا ذکر پیا کر دیا نے بار بار اللہ دا ذکر پیا کر دیا نے ربن الرحمان تر رحیم پیا پکار دیا نے پرمان دنے کے جس گلے میں اپنی ماندے قریب کیا مہا حضرت سخی سلطان باہو پرمان دنے میری انجلی کفیت ہو گئی میں جس گلے ماندہ چیرہ تکیا میرے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی میرا جسم لگ من لگ پیا میں ماندہ چیرے والتکیا میں کہے اممہ تیرے چیرے دے وچھو تیرے کھان دے وچھو تا خون پیا نکل دا ہے آپ نے فرمایا پھتر دوتھیں جو بے خدا پیاں میں تو تا حجے میرے بطن دے وچھوی نہیں سایایا جتوں دا میں اللہ دا ذکر کر دیا رب کائنات نے منو اپنی دردی دولت و مالا مال کیتا ہے رب نے اپنی دردی دولت اپنی محبت دردی دولت و مالا مال کیتا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے آپ فرماں دینے کے میری امامیں جنہیں منو ورسے دیندر وراسہ دیندر پھٹی دیندر آپ نے فرمایا جڑی میری مانے منو اللہ دا ذکر عطا فرمایا فرمایا میری مانے اللہ دا ذکر عطا فرمایا اور حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے انجدہ اللہ کر دے انجدہ اللہ کر دے کہ لوگ آپ نو دیوانہ کہنے گا دیوانہ مجنون آپ نے فرمایا تسی جو مرضی آکھ ہو میں نو پتہ ہے میرے رابد نام اچھ لذت کتنی ہے دنیا اللہ جو مرضی کہنے دا رہے ہیں منو پتہ ہے کہ اس نام دے اندر لذت کتنی ہے کسے آکھیا سلطان باہو کہنے لگے دور تو انو لبیہ کی کی لبیہ آپ نے فرمایا منو اللہ دا فضل ملیا کی ملیا بولت اللہ دا فضل ملیا کسے پچھے حضور اللہ دا فضل کی میں ملیا آپ نے فرمایا سلطان باہو نے اپنی ذات دی نفی کی تھی نفی کی تھی اپنی ذات دن کو جنہ سمجھیا اپنی مینو ختم کی تا ہمیں عرض کی تھی پروردگار عالم میری میں کچھ بھی نہیں بس تو یوں تو یا اللہ میں کچھ بھی نہیں بس تو یوں تو کسے نے گا حضور مقام کی میں ملیا رب دا فضل کی میں ملیا آپ نے فرمایا سونہون رب دا فضل کی میں ملیا حضورت سلطان باہو لے رحمہ فرما دینے کے نام پاہ فقیر دی وانڈو ایک بڑی توجہ ہو اللہ دے ولی دی وانڈو ایک کہ اپنی ذاتی نفی کمیں کی تھی کمیں کی آج رولے کیوں پہندے نے سنوہ جب میں لے بیٹھی ہے میں میں انجا میں انجا یہ اللہ دے ولی دامنا تلق قیم کیتا ہی نا پھر ولی دا پیغامے اگران لگاؤ میں مو کچھ بھی نہیں تو ککھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے رب دی ذاتی ہے تو کچھ بھی نہیں میں مو کچھ نہیں آپ پر ماندنے لوگ کو نہ میں پا نہ سے رچھٹا کی نہ میں پا نہ میں پا اور نہ سے رچھٹا کی تینا یوں ہی میں سر سائی ہوں 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 میں وچھ رتی ہوں میں وچھ رتی یا دلہ رتی ہوں میں وچھ رتی یا دلہ حضرت سلطان بولہ رحمہ فرما رہے نے کہاں مولی ہستی نہیں وہ ہستی جدا چیرہ تکیاں ہر کوئی کلمہ پڑی جا رہے ہیں آپ فرما دینا میں دلہ تینا میں ماشا ہنے گلے رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوں میں وچھ رتی یا دلہ ہنے رتیاں تے بچی نہ آئی ہوں پورا دل او دو ہو سی میرا کامل باہو پورا دل او دو ہو سی میرا کامل باہو جدو ہو سی فضل الہی ہوں آپ نے فرمایا او دو اللہ نفضل ہندہ جدو من اپنی ذات دی نفی اور ایٹی ذات دی نفی بڑی توجہ ہو حضرت سلطان باہو دی ایٹی ذات دی نفی کہ آپ سڑک دے کنارے سڑک روڑ بیا چل دے آپ ایک سیڑ تے نا سخی سلطان باہو ارام فرمان لگ پہ زمین تھی او تو نا تو بڑی تو جو چاہنا او تو سناسی گیا دا نا ایک جوٹ لنگیا سناسی ہے جوٹ لنگیا نا او نبی چو ایک سناسی نے نا بڑی حکارت نال نا او نئے حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ آپ ارام فرمان رہا نے او سناسی نے نا آپ نو پیر دا تھوڑا ماریا جو تو پیر دا تھوڑا ماریا جو تو پیر دا تھوڑا ماریا نا حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ آپ ہنی اکھاں کھولیاں آپ اٹھ کے ویہ گئے کہنے لگا او بابا داسر اس صدہ راہ کیڑ ہے او بابا داسر اس صدہ راہ بولتا صحیح صدہ راہ کیڑ ہے راہ دو نکل دے سانے جتے آپ ارام فرما سن جیسے علاقے جو نہ جانا سو نہ کیا اوہ صدہ راہ کیڑا جاندہ ہے آپ نے فرمایا منو پوچھ دے ہو جنرلے ہاں جتوانو پوچھ دے ہو آپ نے فرمایا صدہ راہ اہی جے لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ نے فرمایا صدہ راہ اہی جے آپ کی زبان دے بچو جمعے جملے نکلے میں کتاب دے اندر پڑے جو میں آپ دے زبان دے بچو جملے نکلے رب پہ کائناہ دے ذکر دی تاثیر ویک اللہ کریم جللہ والا نے سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وی زبان دے اندر کیٹی تاثیر رکھیے جو میں مو دے بچو جملے نکلے نے یا قدم و جتنا بھی جوٹ سی سارا کلمہ تجبہ پڑھنگ پی یا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فریدہ ترگمہ میں سنداز نل کرنا چاہنا ہوا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے کی نگاہِ ولی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر اور آخری بات ہے بڑی توجہ بلکل آخری بات ہے آج لوگ کے اندھنے کہ ولی مر گئے بٹی جرال گئے میں کہا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھے آگا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھے آگا اللہ دا قرآن کہن دے کہ مومن کا برچ جان دے اللہ دا قرآن کہن دے میں انہو حیاتاً تیبا میں انہو پاکیزہ زندگی اطاع فرمانا کی اطاع فرمانا پاکیزہ زندگی اللہ دا قرآن سناوا رب کائنات جلہ والدہ قرآن دا لفظ لفظ حچے لفظ لفظ حچے رب کائنات جلہ والدہ قرآن پہ اعلان کردائے من عمیل صالح من ذکرنہ انسا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تیبا رب العالمین جلہ والدہ قرآن پہ اعلان کردائے جن نے عمل چنگے کیتے صالح عمل کیتے نیک عمل کیتے پا میں کوئی مرد کرے پا میں کوئی عورت کرے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا صرف تھوڑی جی توجہ چاننا کہ اے بے کھوتے صحیح آج ہر بندہ حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمدہ ذکر کردائے ہر مولو بھی حضرت سخی سلطان باہو ذکر کردائے ہر صاحب ایمان سخی سلطان باہو ذکر کردائے کجی سوچوتا صحیح کہ حضرت سخی سلطان باہو نے زندگی تے گیڑا ایسا عمل کیتا ہے کہ جیڑا آج سن دو ہزار اٹھارہ آگیا کہیں صدیان گزر گئی ہیں آپ نے ظاہری پردہ فرمایا آج سن دو ہزار اٹھارہ چڑ گیا آج بھی بچہ بچہ حضرت سخی سلطان باہو نے ذکر کردائے کیوں کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے دنیا تے لوکانو رابدی بارگاہ والتوجہ دلائی دنیا تے لوکانو رابدی محبت پائی رابدی رسول دا پیار پایا رب کائنات نے فرمایا تُسہ دنیا تے میرا ذکر کیتا ہے ویک سہی تاڑے باتت بیس حال فرمایا جگہ جگہ دے اٹھے مطور نے چرچے کرا دیا گا گرام یہ قدر درات رب کائنات جلہ والا دی بارگاہ جدوائے کہ اللہ کریم جلہ والا آستانہ آلیہ حضرت سخی سلطان باہو قیامت تک شادو آباد رکھے اور جتنے بھی منسلک نے جتنے بھی عابد خلفانے جتنے بھی عابدی اہل پاکے اولاد پاکے جتنے عابد قیدت مندے مریدین نے اللہ کریم سالے دی محبتہ پیار قیامت تک سلامت رکھے اور رب کائنات بانی محفظ احتمام و انتظام کرنا اللہ کریم جلہ والا اپنی بارگاہ قبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين